پہاڑ سنگھ کا حسن نظر چھلکتا ہے سنہیری محل سے ہن آج بھی برستا ہے راجہ پہاڑ سنگھ اور انزیب کا ایک نیائت موتبر اور لائق سردار تھا یہ دراصل بندیل کھن کا راجہ تھا راجہ پہاڑ سنگھ کے نام پر میرے مغربی سمت میں محلہ پہاڑ سنگھ پرا آباد ہے یہاں راجہ پہاڑ سنگھ کا محل ہے جو سنہیری محل کے نام سے مشہور ہے اس محل اور محلہ کے سارے علاقے پر اب ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مہرٹ وڑا یونیورسٹی قائم ہے اور سنہیری محل اب یونیورسٹی کے کیمپس کے حرور میں شامل ہے اس محل میں ریاستی آسارِ قدیمہ کا دفتر اور میوزیم صائم ہے یہ محل اغارہائے اور انگباد کی پہاڑی اور گوگا بابا ٹکڑی کے درمیان باقے ہیں سنہیری محل کی وجہ تسمیہ اس کی دیواروں پر وہ تلائی کاریگری ہے جو سورج کی شعاؤں کی ذرف شانی سے محل کے ماحل کو سنہیری رنگوں میں رنگ دیا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اسے سنہیری محل کہا جاتا ہے یہ محل ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا اس محل کی دو منزلیں ہیں محل کے سامنے ایک خوبصورت حوز ہے جس میں فواریں موجود ہیں جو حوز کے لبریز ہونے پر چادر کی صورت میں گرتے ہوئے محل کے باق کی کیائیوں کو سیراغ کیا کرتے تھے سنہیری محل اپنی نویت کا وہ واحد محل ہے جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے محکمہ اے اثار خدیمہ نے اس کی غستہ دیواروں کی مرمت کر کے اور اس کے باغ میں ایک نئے ہاؤس کی تعمیر کے ذریعے اس محل کی خوبصورتی کو برخراج رکھنے کی کوشش کی ہے اور انگزیب کے دور کے محلات میں یہ واحد محل ہے جو آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے دیدہ زیب کمانوں سے آراستہ یہ محل اپنی خوبصورتی کی انفرادیت کا مظہر ہے اس محل پر پڑھنے والی نظریں پلک جھپک نہ بھول جاتی ہیں اور دیکھنے والا حیرت کے سمندروں میں غوتہ زن آنکھیں پھاڑے اس کے حسن میں ہو جاتا ہے گزشتہ چند برسوں سے یہاں محکمہ سیاحت اور ینیورسٹی کے شعب تاریخ و سیہت کے اشتراک سے اورنگباد فیسٹیول نفت رہا تھا جس میں میری ثقافت پر مبنی پرگرام ہوا کرتے ہیں لوگ اس فیسٹیول کا سال بھر بڑی بیچینی سے انتظار کرتے ہیں اس فیسٹیول کے ذریعے میرے سکوت میری ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں مسئل کریں اس فیسٹیول میں میں اپنے آپ کو تراج کرتا ہوں خود کو دہراتا ہوں اور اپنے ہی ماضی میں ہو جاتا ہوں بھاؤ سنگھ راجہ پہاڑ سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا میرے مغربی سنگھ بھاؤ سنگھ قرآ آباد ہے جہاں بھاؤ سنگھ کا محل تھا یہ دونوں بھائی اور انزیب کے اہم اور موتیمت سردار تھے بھاؤ سنگھ کے محل کے آثار تو باقی نہیں رہے لیکن اس کے محل کے دروازے ابھی اہد رفتہ کے انہوں گئے بھاؤ سنگھ پورا میں آج بھی اکثر انہی خاندانوں کے لوگ آباد ہیں جن کے آبا ووجدار راجہ بھاؤ سنگھ کی فوج میں شامل تھے بھاؤ سنگھ کی فوج شاہی فوج میں شامل تھی بھاؤ سنگھ کے محل کے یہ دو دروازے جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی دور میں اپنی حیبت و شان و شوقت پر سینہ تانے حقر سے کھڑے تھے لیکن آج ان کی بوسیلی اور محل کی بینشانی میں تاریخ کے اس حصے کو زمین سے حضف کر دیا ہے جو مغل شہیشاہ اور انزیب آلمگیر کی ہندو مسلم دوستی کا مظہر تھا راجہ بھاؤ سنگھ کے محل کے جنوب مشرق میں ایک باولی واقع ہے یہ باولی کافی وسیع اور مستطلی نمائے یہ اتنی وسیع ہے کہ تعلیٰ بھی معلوم ہوتی ہے اس کوئیں کی حفاظت کے لیے دستہ بارہ کھٹ موچی اور پانچ کھٹ چوڑی دیوارے ہیں ان کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی باولی تک پہنچ جا سکتا ہے اس باولی کا پانی قہد سالی کے دور میں بھی کبھی اشک نہیں اسی عراقے میں کسی بزرگ کا ایک مزار بھی پائے جاتا ہے یہ زیر زمین مندر جو ایک کشادہ کوئے کے اندر تعمیر کیا گیا ہے راجہ بھاؤ سنگھ کی یادگا ہے بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ شیو پاروتی کا یہ مندر اور اس کا محل بقو نادر المثال ہے یوں بھی شیو پاروتی کے ہندوستان بھر میں صرف تین منادر ہیں جن میں بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ یہ مندر بھی شامل ہے اس لحاظ سے یہ ایک عجوبہ روزدار ہے کہ یہ باولی کے اندر واقع ہے جس میں داقل ہونے کے لیے کوئے میں اترنے والی سیلیوں کے ذریعے داقل ہوا جاتا ہے اور ایک سطح پر جا کر یہ سیلیاں ختم ہو جاتی ہیں کوئے کے اطراف مختلف کوہ بنے ہوئے ہیں جن میں سے مشرق سمت سطح زمین کے نیچے یہ مندر موجود ہے اس کوئے سے کچھ ہی پاسلے پر جنوبی سمت میں راج پت و مغل طرز تعمیر کی ایک چھتری موجود ہے ان آثار کے علاوہ اس علاقے میں اب بھاؤ سنگھ کی کوئی یادکار باقی نہیں ہے بس حیطوس کے نام پر بسا ہوا محلہ بھاؤ سنگھ برا ہے جہاں قرآن باشندوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں راہش اختیار کر لی ہے میرے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں کوئی مجھے مساجد کا شہر کہتا ہے کوئی مناظر کا شہر کہتا ہے کوئی مغبروں کا نگر کہتا ہے کوئی مجھے بزرگوں اور سنتوں کی بستی کہتا ہے کوئی مجھے خانخواہوں کا بلد کہتا ہے کوئی دروازوں کا دیار کہتا ہے کوئی نہروں کا ندواں کہتا ہے کوئی باغوں کا گنج کہتا ہے تو کوئی حمیلی اور دیونیوں کی نگری کہتا ہے لیکن میں شہر ہوں ملک عمر کا میں دار الخلافہ ہوں اور مزید کا میں بنیاد ہوں سلطنتِ عاصفیہ کی میں ولی کا مسکن ہوں میں سراج کا مدفن ہوں میں لالا لچمی نارائن چفیق کا درپن ہوں میں بابا شاہ مسافر کا امین ہوں میں شہنر حموی کا نشین ہوں سنت نرنجن میرے ہیں سندقنات اور مان پوری پرساد بھی میرے ہیں مذہبی و لسانی روادداریوں کا مرکز بھی میں سمسابت دولہ غلام علی آزاد الگرامی اور مولوی عبداللہ خوشت شان کے علم کا منبہ بھی میں سیتو مادو راو پگڑی کے خلم کی جولانی بھی میں شیواجی مہاراج کے حدموں کی نشانی بھی میں میں تو میں ہوں میرا کوئی اور نہ چھوڑ میں اورنگ آباد ہوں میں ریاست مہاراشت کا خوش امیر ہوں میں اورنگ آباد ہوں موسیقی 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 موسیقی